اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیفے کیسے ہوں گے آج ہم نے بنایا ہے چیز انگن پراتھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبدست بن کے تیار ہوا ہے یہ چیک کریں یہ اپنے بچوں کو لنچ میں دیں بڑے بچوں سب کو بہت پسند آنے والے ہیں یہ پراتھے تو چلیے میں اس کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ میں نے اس کو کیسے بنایا ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پراتھا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں دو تیار کر لیتی ہوں ایک کپ میں نے میدہ لیا یہ میں پہلے اس میں ایڈ کر دیتی ہوں چھتائی ٹی سپون میں ایڈ کروں گے نمک اچھے طرح مکس کر دوں گے یہاں پر میں نے لیا ہاف کپ پانی تو پانی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے لیے پہلے ڈالیں تھوڑا سا میں اور ایک تر ہوئی آپ نے اس کی بہت سخت بڑھو نہیں رکھنی اور بہت نارب بھی نہیں رکھنی ایک کپ میدے میں آدھا کپ پانی جائے گا ہم اس کو خاص سے گون لیتی ہوں ایسے مسل مسل کے اچھے طرح ہم اس کو گون لیتی ہوں اچھے طرح میں نے آٹا گون لیے دس منٹ کے لیے میں اس کوئی ریسک دوں گی تو چلیے ہم پراتھے کے لیے ہرا پیاز کٹ لیتے پراتھے کے لیے یہاں پہ میں نے ہرا پیاز لیے اپنے ہرا پیاز لینا ہے یہ ورہا جو حصہ ہے وہ میں نکال دوں گے ایسے یہ ورہا جو حصہ ہے یہ نکال دے گئے ہوں یہ نہیں ڈالنا اپنے گرین ورہا جو حصہ ہے یہ اپنے کٹ کے ڈالنا ہے میں بارین پر یہ کٹ لیتی ہوں اپنے اس کو بلکل باریک باریک چوب کرنا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں ہمیں آٹا رکھے ہوئے یہ دیکھیں ہمیں سائی پہ کر دیتے ہیں باہتا یہ شیٹ ہٹا دیتے ہیں کہ یہاں پہ میں بیلوں گی روٹی کو اب اس کے میں چار پیڑے کروں گی اس سائی پہ کٹیں گے ہمارے چار پیڑے ہو گئے ایسے اٹھاؤں گی میں اس کو ایسے فورٹ کروں گی پندرہ میٹ کے لیے میں ایسے کپڑے سے اس کو ٹھک دوں گی تو پندرہ میٹ بعد ہم پراتھا بنانا شروع کریں گے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں اب اس کو میں ایک سائیٹ پہ کروں گی یہاں پہ پیالی لیں گے 1 4th cup میں نے لیا کون فلور کون سٹارچ بھی کہتے ہیں کون فلور بھی کہتے ہیں یہ 1 4th cup لیا ہے میں نے 1 4th cup میں نے میدہ لیا ہے دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں دونوں چیزوں کو اچھی طرح میں نے میکس کر لیا ہے پیڑے کو بیلنے کے لیے جو ہمیں میدہ ڈیسٹ کے لیے چاہیے وہ میں نے یہ تیار کر لیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈیسٹ کروں گی یہاں پہ ایک پیر اٹھائیں گے اس کو میں باریک سب بیل دیتی ہوں اتنی باریک میں نے روٹی بیلی ہے یہ بلکل باریک ہونی چاہیے کہ آپ کا ہاتھ نیچے سے نظر آئے یہ دیکھیں ایسے باقی روٹیاں بیل کے تو پھر میں دکھاتی ہوں گرین پیاز میں نے کاتلی ہے باریک باریک آپ اس کینڈر میں ایڈ کروں گی ون فورھ ٹی سپون بیکنگ سوڈا بیکنگ پودر ہی آپ نے استعمال کرنا ہے بیکنگ سوڈا استعمال کرنا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اچھی طرح ہم اس کو مکس کر لیں گے یہاں پہ میں نے لیے مزریلا چیز پراتے میں فیلنگ کے لیے پیاز کے ساتھ ہم مزریلا چیز بھی ایڈ کریں گے اب میں آپ کو پراتے کی فیلنگ کرنا بتاؤں گی کہ اس کی فیلنگ ہم نے کیسے کرنی ہے یہاں پہ میں نے لیا گھی آپ بٹر بھی لے سکتے ہیں دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ گھی لیا اس کے میں بریش کروں گی اچھی طرح آپ نے بریش کرنا ہے کہ ساری جگہ پہ یہ لگ جائے اب اس کو پہ ڈالیں گرین پیاز اب ڈالیں گے ہم چیز مزریلا چیز آپ اپنے بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند آئیں گے اب کیا کریں یہاں سے اٹھائیں گے ایک فولڈنگ ایسے کریں گے خلقے ہاتھوں سے ایسے دبانے دوسری فولڈنگ کریں گے یہاں سے اٹھائیں گے اس کو پر ایسے فولڈ کریں گے اس کے اوپر پیسے گیر لگائیں گے ایسے اٹھائیں گے ایسے اس کی تیہ لگائیں گے اور ایسے اٹھائیں گے اس کو ایسے بند کر دیں گے یہ ہمارا ایک پاتھا تیار ہو گیا اس کو ہم کریں گے سائٹ پہ اس کی طرح کیا لوگ پر ایسے محددیں گے اے پر ایسے اٹھائیں گے پڑکیں گے تو ہرکی عرض پٹیم پکیں گے Cabinet ، کہ کھنٹ پکیں گے یہ دیکھیں ماشااللہ اچھا سا کلر آ رہا ہے اب میں اس کو اور تھوڑ دیر پکاؤں گی تاکہ اندر سے اچھی طرح یہ پک جائیں اندر سے کچھ نہ رہے اب اس کے میں سائیڈ بدل لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشااللہ نظر پردست کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑ دیر کے لیے میں اس کو اور پکاؤں گی تاکہ سائیڈوں سے بھی اچھے طرح یہ پک جائیں ماشااللہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ رہا ہے پراتے ہمارے بند چکے ہیں اب میں اس کو نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشااللہ زبادست کلر آ رہا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن 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 یہ والے فراتے پی پہ بنا لوں تو پھر میں بنا کر دکھاتی ہوں آپ کو ماشااللہ ہمارا چیز آنین فراتہ بن کے تیار ہو چکے ہیں یہ چک کریں کتنا زبردست بنے ماشااللہ ہمارا چک کریں کتنا زبردست ماشااللہ ہمارا بن کے تیار ہوئے پراتہ یہ دیکھیں اس کی لیٹ چک کریں یہ دیکھیں ماشااللہ چیز آنین پراتہ اتنا مزے کا بنا ہے اس کے لیٹ دیکھیں کتنا کھل رہی ہے یہ دیکھیں امید کرتی ہوں یہ میری پراتے کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر آپ کا میری ویڈیو پسند ہے یہ میرے برانے کا طریقہ آپ کا پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے ملتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ